اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ سے مخاطب ہے اور سب سے پہلے یہ درخواست کہ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو چیزیں میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں اور وہ آپ تک پہنچیں اللہ رب العزت نے انسان کو دماغ دیا ہے کہ وہ صحیح غلط سوچ سکے اللہ رب العزت نے انسان کو پڑھنا سکھایا کہ وہ علم حاصل کرے تاریخ کا جائزہ لے اور سبق سیکھے اور پھر اپنے فیصلے کرے اس ابتدائیے کو یہاں روکتے ہیں اور موجودہ حالات کا ایک جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن جناب مفتی منیبر رحمان صاحب نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران وہ اور جناب مفتی تقیو اسمانی صاحب گھر پر ہی نماز ادا کریں گے مفتی منیبر رحمان صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ وہ گھر پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا حکومت اور علماء کرام کے درمیان بیس نکاتی معاہدے پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے مفتی صاحب نے زور دیا ہے کہ علماء حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل کریں اور ہر صورت معاہدے کو یقینی بنائیں صدر اور وزیر آزم سے ان کا کہنا ہے کہ وعدہ کیا ہے کہ پچاس سال سے زائد عمر والے مسجد میں نہیں آئیں گے مفتی منیبر رحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس وعدے پر مکمل عمل درامت کریں گے مساجد میں نمازیوں اور صفوں کے لیے نشانات لگا دیئے گئے ہیں بزرگوں اور معذوروں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ہدایت بھی کرتی ہے مفتی منیبر رحمان صاحب مزید کہتے ہیں کہ جس شخص کو نزلہ ہے کھانسی ہے بخار ہے سانس کی بیماری ہے وہ مسجد نہ آئے گنجان آباد علاقوں میں اور چھوٹی مساجد میں جمعے کی دو جماعتیں بھی کرائی جا سکتی ہیں دوسری جانب شہر قائد کے سینئر ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ لوکڈاؤن کے نام پر مزاق بند کیا جائے اور اس پر مکمل عمل درامت کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس اسپتالوں میں جگہ موجود نہیں ہے شہر قائد میں کراچی پریس کلپ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے سینئر ڈاکٹرز اس موقع پر ڈاکٹر قیصر سجاد نے کہا کہ بہت سارے لوگ کرونا وائرس کو ایک مزاق سمجھ رہے ہیں شہر میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں جس پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو حکمرانوں کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ہمارے پاس اسپتالوں میں جگہ موجود نہیں ہے پاکستان کا صحت کا شعبہ بہت کمزور ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکمرانوں سے پہلے بھی اس ملک میں کئی محلک بیماریاں سنبھل نہیں سکی ہیں چودہ اپریل سے لوگ ڈاؤن جب سے نرم کیا گیا ہے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے شہریوں سمیت تمام مکاتب فکر کو اس وبا پر کنٹرول کے لیے اپنا تعاون پیش کرنا ہوگا ڈاکٹر قیصر ایک سینئر ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام مذہبی سکولرز سے وہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں مساجد میں بزرگ اور بچے کسی بھی صورت انہیں داخلے کی جزت نہ دی جائے وہ گھروں پر ہی نماز ادا کریں علماء کرام رمضان سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں کیونکہ اس وقت ایمرجنسی صورتحالے انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے ڈاکٹر قیسر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اب تک جتنی بھی دکانیں کھلی ہیں سب کی سب بند کر دی جائیں وفاق اور صوبائی حکومت سے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ سب بند کر دیں اور لوگ ڈاؤن کے نام پر ایک مزاق ہو رہا ہے ان کی رائے میں اس سلسلے کو ختم کیا جائے بس صورت دیگر صورتحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے ڈاکٹر قیسر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عاطف صاحب نے اس موقع پر بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ کل یونیورسٹی روڈ پر ڈپارٹمنٹل سٹورز میں چھے ملازمین کو کرونا کی تشخیص ہوئی انہوں نے خطشہ یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ مریض اب مزید بڑھ گئے تو ہمارے پاس اسپطالوں میں جگہ نہیں ہوگی آئندہ دو یا چار ہفتے میں وائرس شدت اختیار کرے گا وبا سے لڑنے کی دوا اس وقت کسی بھی ملک کے پاس ان کا کہنا ہے کہ موجود نہیں ہے بچاؤ کے لیے احتیاط احتیاط اور احتیاط ڈاکٹر عبدالباری صاحب نے اس موقع پر بات کی ڈاکٹر عبدالباری کہتے ہیں کہ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو وائرس زیادہ پھیلنے کا ڈر ہمیشہ رہے گا مساجد کو بے شک کھلا رکھیں مگر چند لوگ جو مساجد کا سٹاف ہے وہ باجمات نماز ادا کر لے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے طبی شعبے نے اپنی تشویش کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں ہم فرنٹ لائن پہ لڑھ رہیں ایک جانب ڈاکٹرز علماء کرام اور حکومت سے تاجروں سے ملتمز ہیں دوسری جانب کراچی میں تاجروں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے انہوں نے دکانوں کے شٹرز اٹھا دیا ہیں کچھ تاجر رہنما اور ان کے ساتھ ہی گرفتار کر لیے گئے بعد میں ان کو رہا کیا گیا تو وہ پھٹ پڑے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے لیے ایس او پیز تیار کرے اور انہیں دکانیں کھولنے دے ورنہ یکم رمضان المبارک سے وہ دکانیں خود کھول دیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی دکانوں کا کرایہ ادا کرنے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں اس صورتحال میں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب نے حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاجر یکم رمضان کو دکانیں نہیں کھولیں گے امید ظاہر کی انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاجر بات مان جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ تاجروں نے زبردستی کی تو پھر ہم اپنے فیصلے پر عمل درامت کریں گے وزیر تعلیم سندھ جناب سعید غنی صاحب خود بھی کرونا کے مریض رہے ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کاروبار کھولے لیکن صحت کو بھی دیکھنا ہوگا لوگوں کی صحت ہماری اولین ترجی ہے دوبارہ صوبہ بند کرنا پڑا تو دوبارہ صوبہ بند کر دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ تاجروں کی جانب سے جو پروپوزلز آئے تھے وہ پروپوزلز وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ صاحب کو پیش کیے گئے مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تاجروں کی تجاویز پر غور کیا جائے گا تاجروں کے مسائل کا ہمیں اندازہ ہے اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر علیہ نے کہا تھا کہ نیشنل کارڈینیشن کمیٹی میں بھی ان تجاویز کو رکھا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا پہلی ترجی ہے لوگ ڈاؤن پوری دنیا نے کیا جو ایک مشکل کام تھا ایک جانب سندھ حکومت ہے دوسری جانب وزیر علیہ بلوچستان جام کمال صاحب نے اپنی صدارت میں ایک اجلاس کیا اس اجلاس میں صوبے میں لوگ ڈاؤن اور نماز تراوی کے انتظامات سمیت مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس اجلاس میں کمیشنر کوئٹا نے بریفنگ دی کمیشنر کوئٹا نے بتایا کہ شہر کی پانچ سو نوے مساجد میں نماز تراوی کا انعقاد ہوتا ہے علمائی کرام نے بیس نکاتی ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی ہے کمیشنر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسو پیس پر عمل درامت اگر نہیں ہوا تو پہلے وارننگ جاری کی جائے گی تاجروں کو صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے پابندی کی ہدایت کی ہے کمیشنر صاحب کے ساتھ سیکرٹری صحت نے بھی اس موقع پر بات کی ان کا کہنا تھا کہ دو روز میں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی استعداد کو بڑھا دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ ترین صاحب سابق وزیر بلدیات بلوچستان کرونا سے جان بھاق ہو گئے ہیں اب تک کی تمام صورتحال کا ہم نے جائزہ لیا ایک بار پھر واپس چلتے ہیں اپنے ابتدائی کی جانب میں نے آپ سے ابتدائی میں ارز کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ دیا ہے علم دیا ہے پڑھنا سکھایا ہے انسان کو یہ اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتا ہے کیوں سکھایا ہے تاکہ ہم جائزہ لیں اور اپنے لیے صحیح فیصلے کر سکیں اب ذرا جائزہ لیجئے علماء کرام جو مطالبات کر رہے ہیں ان مطالبات کا جائزہ لیجئے تاجر حضرات جو مطالبہ کر رہے ہیں ان مطالبات کا جائزہ لیجئے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ان اقدامات کا جائزہ لیجئے اور پھر اس کے بعد دیکھئے کہ اس وقت جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اس صورتحال میں کیا ہماری ترجیحات درست ہیں ہم نے جو اللہ رب العزت نے ہمیں صلاحیت دی اس صلاحیت کے ہوتے ہوئے سیکھا کیا ہے کیا کیا ہے آپ کے لئے پھر فیصلہ کرنا آسان ہوگا آپ سے اگلے وی لاغ میں ملاقات ہوگی لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صورتحال صرف پاکستان کے سامنے نہیں ہے یہ صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہے اور اس صورتحال میں صرف پاکستان کے ڈاکٹرز یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ڈیو ایچ او بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے اور ڈیو ایچ او کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ ڈاؤن نرم کیا جا رہا ہے کھولا جا رہا ہے وہاں نظر ثانی کی جائے وگر نہ صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے آپ سے اگلے وی لاغ میں ملاقات ہوگی آپ اسے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور مجھے کمنٹ میں آپ تعریف کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں میری درخواستی ہوگی کہ آپ کچھ رائے بھی دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کچھ سوالات ہوں تو وہ سوالات کیجئے تاکہ پھر میں اگلے وی لاغ میں آپ کے ان سوالات کا جواب دے سکوں تینکیو